کہ آج کو یہ نہ سمجھے کہ وقت مولد کی موجودگی میں ہی میرے مولد سے موجود ساتھ منصوب ہیں آج بھی جا کر دیکھئے والی یہ مشہد کے سہن مرد وہ سہن کے جسے شفاہ کر سہن کار جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسے ایسے موجود ساتھ ہو گئے ہیں آج بھی وہ لوگ جو معذور ہیں وہ بچے جنہیں دکھائی نہیں دیتا ایک بیٹر آہ میرے مولد کے روزے پر وہ گھنٹیاں بجلی شروع ہو جاتی ہیں وہ نقائے بچتے ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کسی مریض کو شفاہ حاصل دیتا ہے ایک مطبع ایک شخص جسے معلوم نہیں ہے وہ فرانس سے رہنے والا فرانسیسی ہے وہ جانتا نہیں ہے ایمام رضا کون ہے ایک مطبع انجینئر ہے اپنے ملک فرانس سے چلا ہے ایمام رضا کے سہن میں پہنچا دیکھا کہ سہن پورا مریضوں سے بڑا ہوا ہے مریضوں کو مریض ایسے ہیں جنہوں نے زنجینوں کو اپنے گلے میں جالا ہوا ہے کسی کا رسکیوں کو اپنے گلے میں جالا ہوا ہے حیران رہ گیا ہے حیران ہو گیا کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں مطبع انجینے والا فرانس سے بتاتے ہیں کہ یہ سب کسی مریض ہیں کہا ان کی حالت ایسی کیوں ہے لیکنہ آپ کو اس طرح سے کیوں کہنا ہوا ہے کہا یہ سب کسی شفاہ چاہتے ہیں کیسے ہی شفاہ سنا آپ کے مذہب کریں گے اسے پتا نہیں ہے ایمام رضا کون ہے کہنے لگا اچھا کوئی بھی مریض ہو خودرام کہتا ہے کہ ہاں کوئی بھی مریض ہو کہا کوئی ایسا مریض بھی کہ جسے ڈاکٹرز جواب ہے جنگے ہو تبیر کا جواب ہے جیا ہو کہاں ہاں کہاں اچھا آگے بڑھا اور ایک رسکی کو اپنے گلے میں جال لیا خودرام کہتا ہے کہ تم نے اپنے گلے رسکی کو کیوں پیالیا تمہیں کالی ایسی بیواری ہے کہاں جمعاری مجھے نہیں ہے میرا ایک ہی بیٹھا ہے کہ جسے کیانسر اور لوگوں نے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی الاج نہیں ہے تم کہہ رہے ہو نا کہ تمہارا یہ جس کا آئے گا مرکت ہے یہ ہر ایک کو شفا دیتا ہے شاید میں یہ بچے کو بھی شفا مل جائے باپ ہے نا اولاد کی طرف نہیں دیکھتا کہ جائے کسی بھی بزرگوں ملک کا کیوں نہ باپ ہو ادھاگ نے اس کو سمجھا کر کہا کہ تمہیں معلوم ہیں مریضوں کو باندھا جاتا ہے مریض تمہارا بیٹھ آئے ٹھون نہیں ہو اس کو سمجھایا اور واپس بیوچ کیا رات گزر گئی صبح کا وقت تھا ایک مرتبہ اس کی زوجہ کا ٹھون آتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہوا کہنے لگی کل ایک عزیب واقعہ ہوا کہا کیا واقعہ ہوا کہا واقعہ یہ ہوا کہ ادھاک کو میں اپنے بیٹھے کے پاس موجود ہی دوکرہ نے جواب دے دیا ہے نا کہ اپنے بیٹھے کے پاس موجود ہی اس کا کوئی علاج نہیں ہے میں اپنے بیٹھے کے پاس بیٹھوی ہوندے چاہیی تھی اپنے بچے کو ماں ہے ماں کی محفت کہ میں نے دیکھا وہمارے ہاں دوڑ بیل ہوتی ہے دروازہ پہ کوئی آتا ہے میں نے دروازہ کھولا ایک مرتبہ ایک ایسی بھولن کامل شخصیوں گھر کے اندر داخل ہوئی کہ جس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں پورا گھر مناور ہوئی میں ایسی خوش کو ان کے پاس سے آ رہی تھی کہ ایسی مہت میں نے پورے فرانس اور پیریس میں نہیں سنی آپ کو معلوم ہے نا کہ پرپیونس کا گھر ہے فرانس پرپیونس کا گھر ہے پیریس ایسی خوش کو میں نے کبھی اپنے ملک میں نہیں سنی کہ ایک سوگی کے جو ان کی پاس پہ آ رہی تھی اس مرتبہ وہ کہتے ہیں کچھ سے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے میں سنجھی کہ شاید کوئی میری بیٹی کی عیادت کے لیے آیا ہے بس میں نے دیکھا کہ میں نے اشارہ کیا وہ ہجرے میں چلے گئے کچھ دیر بعد باہر نکلے ہم اس سے کہنے لگے کہ تمہارا شوہر اس کو یہ اتنا دے دے نام کہ اب تمہارا بیٹا صحیح ہو چکا انجھے سے میرے بچے کی ہسنے کی کھلکھلاہت کی آواز آ رہی تھی بس ایک بٹکہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہنے لگے کہ میں مشخص سے آیا ہوں اور میرا نام علی رضا ہے موسیقی